پلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تیسرے ٹی ٹوئنٹی مارکے کی بارش کے سبب تاس تاخیر کا شکار ہو گیا ہے بنگال ٹائگرز کو آج کم بیک کا چیلنج زرپیش ہے تو پاکستان کو نمبر ون کا دونوں ٹیمز آج پھرپور تیاری سے میدان میں اتریں گی قومی سکوٹ میں دو تبدیلیوں کا امکان ہے اماد وسیم کی جگہ اماد بٹ اور حارس راوف کی جگہ عثمان قادر کو کھلانے پر غار کیا جا رہا ہے جی آپ کو بتائیں کہ پاک بنگلہ دیش تیسرہ ٹی ٹوئنٹی مارکہ بارش کے سبب تاس جو ہے وہ تاہیر کا شکار بنگال ٹائگرز کو آج کم پیک کا چیلنج درپیش ہے تو دوسری جالے پاکستان کو نمبر ون کا دونوں ٹیمے آج برپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گی قومی سکوٹ میں دو تبدیلیوں کا امکان ہے اماد وسیم کی جگہ اماد بٹ اور حارس راوف کی جگہ جو ہے عثمان قادر کو کھلانے پر غار کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پاک بنگلہ دیش تیسرہ ٹی ٹوئنٹی مارکہ بارش کے سبب تاس تاخیر کا شکار بنگال ٹائگرز کو آج کم پیک کا چیلنج درپیش ہے تو پاکستان کو نمبر ون کا دو موٹی میں آج برپور تیاری سے میدان میں اتریں گی قومی سکوٹ میں دو تبدیلیوں کا امکان اماد وسیم کی جگہ اماد بٹ اور حارس راوف کی جگہ عثمان قادر کو کھلانے پر غار کیا گیا پاکستان اور بنگلہ دیش تیسرہ ٹی ٹوئنٹی مارکہ بارش کے سبب تاس تاخیر کا شکار ہے بنگال ٹائگرز کو آج کم بیک کا چیلنج درپیش ہے تو پاکستان کو نمبر ون کا دو موٹی میں آج برپور تیاری سے میدان میں اتریں گی قومی سکوٹ میں دو تبدیلیوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اماد وسیم کی جگہ اماد بٹ اور حارس راوف کی جگہ عثمان قادر کو کھلانے پر غار کیا جا رہا ہے مزید تفسر آجانے کے ایک آسے والی سے قاسم آگا کی جگہ اس وقت بارش کی کیا صورتحال ہے اور کب تک جائے ٹاس متوقع ہے مزید تفسر آجانے کے بارش کی صورتحال کے بارے میں بتایا جائے تو اس وقت جو لاہور میں شتید سرین بارشاہ اور شش کے بائی جو ہے وہ میچ پر پاک بھنگا دیل کا میچ رکھا ہوا ہے جبکہ شرائک کی تک ریکٹ جو ہے ہم کا خزبہ اور روچ میں ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بارش سمیں اور میچ ہوتا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو فتا جلوں کہ چار بچکت تیس منٹ تک جو ہے وہ میچ ہو سکتا ہے ابھی کیونکہ تین بچکت چودہ منٹ ہوئے ہیں اور ابھی بھی ایس چامپن ہیں کہ بارش رکھ جاتی ہے تو یہ میچ جو ہے وہ ہوتے لیکن شاہی کی ریکٹ جو ہے وہ جہاں پر نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور پاک سن زندہ باز کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور بہت زیادہ پر جوش ہے شاہی کی ریکٹ اور انتظار کرنے کے بارش رکھے تک کہ یہ پاکستان اور دنگلہ پیچ کا جو آخری میچ ہے وہ ہو سکے جی اچھا کاسیم یہ بھی بتائے گا کہ کیا کہنا ہے اوفیشلز کا کب تک تاز ہو سکتا ہے جی یہاں پہ آواز میں کوریل تبارک سائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کاسیم علیہ آکھا لاہور کذافی سٹیڈیم میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ بارش کے باعث ظاہیر کا شکار ہے شاہی کین پور امید ہیں کہ بارش کے بعد میچ ہوگا اس وقت ہماری نمائنٹ عبید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ڈیٹیلز انہی سے چان لیتے ہیں جی عبید بتائیی گا شاہی کین کیا کہتے ہیں آج بلکل پاکستان اور بنگلہ دیش درمیان ہونے والے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں جو بارش ہے اس کا سلسلہ ابھی تک تحال جاری ہے دو بجے جو وقت تھا وقت کافی گزر چکا ہے مگر ابھی تک میچ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے جس کے بعد جیسے ہی بارش رکے گی جو کرکہ شاہی کین ان کی بھی یہ دعائیں ہیں ان کی بھی ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ میچ دیکھ کر ہی جائیں گے مگر بارش رکنے کا سب ہی کو انتظار ہے جو کرکہ شاہی کین ہیں یہ کیا کہتے ہیں ان کی حمد رفت کا سلسلہ تحال جاری ہے کیا لگتا ہے بارش تو رکنی رہی ہے میچ ہوگا بارش تو تھم گئی ہے ہم تقریباً دو گھنٹے سے پیدر ادھر سے نا پجاب کالے سے ادھر آئے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش رکے اور ہم میچ کو سیلیویٹر کریں جو رمجم کا سلسلہ جاری ہے کیا لگتا ہے یہ سارا دن محکمہ موسمیات تو یہ پیشن گوئیاں کر رہا ہے یہ جاری رہے گا جی اگر یہی سلسلہ رہا تو میچ تو نہیں ہو پائے گا جی بلکل ایسے ہی ہے پھر میچ تو نہیں ہو پائے گا لیکن ہم دعا دل سے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بارش ہلکی سے رک جائے تاکہ ہم اتنی دور سے آئے اور انجوائے کر سکے اور میچ کو دیکھ سکے جنون ہم دو گھنٹے پیدل مارچ کھڑکی آئے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان ہندہ بات کے جہاں پر کرکش آئیکین نارے لگا رہے ہیں وہی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس فری شیٹل سروس جو ہے اس کی گاڑیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جو کرکش آئیکین ہیں ان کی عام دور افت کا سلسلہ تحال ابھی تک جاری ہے جبکہ کافی وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے انتظار کرکش آئیکین کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ بارش تھم جائے بارش رک جائے تاکہ وہ میچ آج کا ضرور دیکھ سکیں مگر جو میکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں ہیں ان کی جانب سے واضح آگیا ہے کہ سارا دن آج بارش کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا اور جو بادل ہے آسمان پر وہ اسی طرح سے چھائے رہیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبیت خان آپ کا آگے بڑھیں اور آپ کو اچھی خبر دیں گے پاکستان ایک سو پچاس ٹی ٹونٹی کھیلنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے گرین شرٹس کا منفرد ایسا سب سے زیادہ ایک آنوے مار کے جیتنے کا کارنامہ سر انجام دے دیا آسٹریلیا کے خلاف تئیس میچز کھیلے جی آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایک سو پچاس ٹی ٹونٹی کھیلنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے گرین شرٹس کا منفرد ایزا سب سے زیادہ ایک آنوے مار کے جیتنے کا کارنامہ آسٹریلیا کے حلاف پاکستان نے تئیس ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کچھ دیگر حبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم حمران حان ایک روسہ دورے پر کراچی پہنچ گئے گورنر سن اور وزیراعظم کا استقبال کیا کنگ فی ہاؤس میں پیر صاحب پگانا کے ساتھ بھی بیٹک ہوگی ناراض اتحادی ایم کیو ایم نظر انداز ملنا شیڈیون میں شامل نہیں ہے سن کے نوجوانوں کے لیے ویفاق کی حکومت کا بڑا منصوبہ وزیراعظم کراچی بھی کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کریں گی گورنر ہاؤس میں افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل وزیراعظم عمران خان ایک روسہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں گورنر سنگ اور وزیراعظم سن نے وزیراعظم کا استقبال کیا ہے گنگری ہاؤس میں پیر صاحب پگارا کے ساتھ بھی بیچک ہوگی ناراض اتحادی ایم کیو ایم کو نظر انداز کر دیا گیا ہے ملنا شیڈیول میں شامل نہیں ہے سنگ کے نوجوانوں کیلئے وفاقی حکومت کا بڑا منصوبہ وزیراعظم کراچی میں کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کریں گے اور گورنر ہاؤس میں افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں لیاقت مغل ہمیں جوائن کر چکے ہیں مسئل تفسرات ان سے جانتے ہیں لیاقت آگاہ کیجئے گا اس دورے کے حوالے سے لیاقت مغل کیا آپ مجھے سن پارے لیاقت مغل سے ہمارا رابطہ منکتا ہو چکا ہے ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ان سے رابطہ کیا جا سکے اور وزیراعظم عمران خان کے کراچی کے دورے کے حوالے سے مسئل تفسرات ان سے جانی جا سکے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں گورنر سنگ اور وزیراعظم نے وزیراعظم کا استقبال کیا ہے کنگری ہاؤس میں پیر صحب پگارہ کے ساتھ بھی بیچک ہوگی ناراض اتحادی ایمکوی ایم نظر انداز ملنا شیڈول میں شامل نہیں ہے سنگ کے نوجوانوں کے لئے وفاقی حکومت کا بڑا منصوبہ وزیراعظم کراچی میں کامیاب جوان پروگرام کا افتتح کریں گے اور گورنر ہاؤس میں افتتحی تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں جی ہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران حان ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں گورنر سنگ اور وزیراعظم نے وزیراعظم کا استقبال کیا گنگرہ ہاؤس میں پیر صحب پگارہ کے ساتھ بھی بیٹک ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ناراض اتحادی ایمکوی ایم نظر انداز کی گئے ہیں ملنا شیڈول میں شامل نہیں ہے سنگ کے نوجوانوں کے لئے وفاقی حکومت کی جانب سے بڑا منصوبہ وزیراعظم کراچی میں کامیاب جوان پروگرام کا افتتح کریں گے گورنر ہاؤس میں افتتح ہی تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اسی پر مزید اپ ڈیش چانیں گے لیاقت مغل نے ہمی جوائن کیا ہے لیاقت بتائیے گا کہ آپ ڈیش سے آپ کے پاس وزیراعظم عمران حان جو ہے وہ کراچی پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان کراچی پہنچ چکے ہیں ان کا استقبال جو گورنر سن وزیراعظم نے کیا اور گورنر اس کے اندر کامیاب جوان پروگرام کی تقریب ہو گئی جس کے اندر ایک لاکھ سے پچاس زار جو روپے کے سن جائیں گے اس کے اندر وزیراعظم عمران خان تقسیم کریں گے اس کے علاوہ انگری ہو ساتھ بجے جائیں گے وہاں پر بہارہ سے ملاک کریں گے اور ملکی اور سہسی سوٹیال پر بھی خیال کیا جائے گا اس کے شہد خان مموریل پر ہم نے سجھ ہے وہ فانٹرینش کے تقریب میں بھی وزیراعظم جائیں گے اور وہاں پر شکر کریں گے اس کے علاوہ تاجروں اور دیگر رینموں سے بھی ملاقات آج کریں گے اچھا ریاقت یہ بھی بتائے گا جس طرح سے آپ نے کہا کہ وزیراعظم کراچی میں کامیاب جوان پروگرام کا افتتا کریں گے تو کب تک یہ افتتا ممکن ہے اور افتتا ہی تقریب کا آغاز کب تک ہوگا اس وقت ہاں گورنر آس میں وجود ہے اس وقت تقریب پر مکمل ہو چکی ہیں تقریب کے لیے لیسے ہیں اس وقت تھوڑی دیر آتے گھنے کے بعد تقریب کا آغاز ہو جائے گا جن نوجوانوں کو چکے رہے وہ کوئی چیک لینے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں نوجوان بھی ایک لاکھ سے قریب کہا جا رہا ہے اس کے اندر دو سو کے قریب لوگوں کو چیک چیک سیم کیے جائے ہیں اچھا لیاقت مزید یہ بھی بتائیے گا کہ وزیراعظم عمران حان کا جو ناراض اتحادی ایمکو ایم ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے ان سے ملاقات جو ہیں وہ شیڈیول میں شامل نہیں ہیں اس حوالے سے کیا اپ ڈیرز ہے کیا ہم ان سے ملاقات کریں گے دیکھیں کہ آج جو ہے وہ صرف جو شرکوز کاری کہ اپ ڈیرز ہے پیر پولارا ہاؤس میں پھنے گے وہ ملاقات کریں دوسرا یہ ہے کہ کراچی کسر جو ہے گوہرنر ہاؤس کے اپ ڈیرز ہے اور اپ ڈیرز ہے اچھا لیاقت ملاقات شایڈوز میں شامل لہی ہے آج جو ہے کچھ کراچی کے پورجیک سے گرین لائن اور مانگوپی روڈ اور نشتر پارک روڈ اس میں دیگر جو وہ فاقی منصوبے ہیں ان کی بھی جائزہ رپورٹ کا وہ جائزہ لیں گے ان کو بریفنگ دی جائے گی کہ منصوبے کب تک تیار ہوں گے اس حوالے سے بھی آج بریفنگ دی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاقت مغل آپ کا وزیراعظم کے دورے کراچی کے موقع پر شہروں کے وزیراعظم کو مشورے یا تو ہماری تنخواہیں بھی دو لاکھ روپے کر دیں یا پھر ہماری تنخواہ کے برابر اپنی تنخواہ کر لیں وزید کیا مشورے دیئے گئے بتائیں گے سوہل دورانی اپنے اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان آج کراچی آ رہے ہیں جہاں وہ ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات کریں گے وزیراعظم کے اس بیان پر کہ ان کا بھی تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا کراچی کے شہری اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جب وہ پرائیم منسٹر نے کہا عمران خان صاحب نے کہا دو لاکھ میری تنخواہ ہے اس میں میرا گزارہ نہیں ہو رہا تو ظاہر سے باتیں صحیح کہہ رہے ہو گا جھوٹو نہیں بول رہا ہو گا کیونکہ نواز شریف کی طرح اس کے پاس جو ہے نا لوٹا وہ رقم نہیں ہے اس کے پاس وہ ہے اماندار آدمی لیکن ایک تب پھر یہ بھی سوٹنے چاہیے میری تنخواہ پچیس ہزار ہے پھر میرا کیا ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کچھ بھی نہیں کیا کہتے ہیں کہ یا تو وزیراعظم ہماری بھی تنخواہ دو لاکھ روپے کر دیں یا پھر اپنی بھی تنخواہ ہماری تنخواہوں کے برابر کر دیں یار عمران خان نے یہ بولا ہے کہ میری دو لاکھ روپے تنخواہ ہے تو وہ دو لاکھ تنخواہ ہو سکی ہے میری تنخواہ پچیس ہزار روپے میرا قرائے مکان کا ہے صحیح یہ پندرہ لاکھ روپے میں قرائے پڑھتا ہوں روز کا خرشہ میرا پانچ سو روپے گا پتا ہو تو اس سے کرائم پیدا ہوں گے بھائی ایک شہری کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو سارے کام چھوڑ کر صرف مہنگائی کو کنٹرول کر لیں تو ہم کم تنخواہ میں بھی اپنا گزارہ کر لیں گے جب تک آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کریں گے آپ بلے دس لاکھ بھی ہوں گے تو بیسی بیسی رہیں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے امید ہے آج کراچی کے دورے کے موقع پر وزیراعظم عوام کو ریولیگ دینے کا کوئی بڑا اعلان کریں گے کیمرامن عبدالمندان کے ساتھ سہل دورانی روز نیوز کراچی سیاسی طوفان برپا کرنے کی خواہش رکھنے والوں کی ارمان و فرعوس پر چکی ہے معاملی خصوص سے اطلاق فرزان ساشی قوان کہتی ہے کہ حکومت نے چمہوری احتلاف کو چمہوری انداز میں سلچا لیا محرومیوں کا شکار سن کے لیے وسیرعظم خوشخبری بن کر گراجی کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے وسید کہا کہ نوجوان ہمارا قیمتی اساسہ ہیں انہیں باہتیار بنانا وزیراعظم عمران حان کا ویشن ہے وزیراعظم کی معابن خصوصی فرداس آشک آوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرداس آشک آوان نے کہا کہ سیاسی طوفان برپا کرنے کے خواہش رکھنے والوں کی ارمانوں پر روز پڑھ چکی ہے حکومت اپنے اتحادوں کی حبائت کے ساتھ نہ صرف مستحقم ہے بلکہ جمہوری اختلافوں کو جمہوری انداز میں سلچا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مسائل اور محلومیوں کے شکار سندھ کے لیے وزیراعظم عمران خان خوشخبری بن کر کراچی کا دورہ کر رہے ہیں وہ سندھ کے نوجوانوں کو مایوسیوں سے نجات دلانے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کریں گے یہ پروگرام سندھی نوجوانوں کے خوابوں کی تعبیر کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا نوجوان ہمارا قیمتی اساسہ ہیں انہیں باقتیار بنانا وزیراعظم عمران خان کا ویشن ہے فرداس آشک آوان کا مزید کہنا تھا کہ نوجوانوں کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع پیدا کرنے ترقی کی عمل میں حصہ دار بنانے معاشر پیئے کو تیز کرنے کے لیے یہ اقتعامات ناکوسیر ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نوجوانوں کی امید ہیں آسان کرسوں کی فرہامی اور مالی معاملہ انہیں کاروبار کرنے اور باحتیار بنانے کی جانب اہم سنگے میرے ثابت ہوگا سنگے نوجوانوں کی ترقی اور ویپاک پاکستان کو مضبوط بنانے کے متراتف ہے وزیراعظم عمران خان کے قیادت میں عوام کی خوشحالی اور ترقی کے جنڈے کو پوری قوت سے آگے بڑھائیں گے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر دیا گیا ہے اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گیا وفاقی کابینہ اجلاس کا پندہ نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا ہے آئی جی پولیس سنگ کی تقرری کی منظوری اجنڈے میں شامل ہے وفاقی کابینہ ایسیسی کے فیصلوں کی توصیق کرے گی کابینہ کمیٹی برا انرجی کے فیصلوں کی توصیق بھی ہوگی وزیراعظم عمران خان کی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا وفاقی کابینہ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی کابینہ اجلاس کا پندہ نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا آئی جی پولیس سنگ کی تقرری کے منظوری اجنڈے میں شامل ہے اجلاس میں گندم درامت کرنے سے مطالق ایسیسی کے فیصلوں کی منظوری بھی لی جائے گی وفاقی کابینہ اجلاسی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی کابینہ کمیٹی براہ انرشی کے فیصلوں کی توسیق بھی ہوگی حکومت میں صدر مملکت اور وزیراعظم عمران خان کی طرحاؤں اور وراغات میں اضافہ کا فیصلہ کیا ہے صدر اور وزیراعظم کی طرحاؤں میں اضافہ کے منظوری کابینہ اجنڈے میں شامل ہے اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان دورہ دارس پر کابینہ کو اعتماد میں لنکے وزیراعظم عمران خان ملیشیا پر دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے ذرائع کے مطابق پاک ملیشیا وقود کی سطح پر مزاکرات چار فروری کو ہوں گے وزیراعظم تین فروری کو ملیشیا جائیں گے شیڈیول تیہ ہو گیا ہے وزیراعظم اور مہاتیر محمد نے ون آن ون ملاقات بھی ہوگی دو طرفہ تعلقات تورتی چاروں تو سرمایہ کاری کے فروغ پر بات جیت ہوگی وزیراعظم عمران خان کے دورے ملیشیا کا شیڈیول تیہ پا گیا ہے وزیراعظم عمران خان تین فروری کو دو روزہ سرکاری دورے پر ملیشیا جائیں گے وزیراعظم عمران خان کے دورے ملیشیا کا شیڈیول تیہ پا گیا ہے وزیراعظم تین فروری کو ملیشیا کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے پاک ملیشیا وفود کی سطح پر مزاکرات چار فروری کو ہوں گے وزیراعظم ارماتی محمد میں بند آن بند ملاقات بھی ہوگی جس میں دو طرف تعلقات اور تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات ہوگی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اہدے کا حلف اٹھا لیا ہے چیف جوسترس گلزار احمد نے چیف الیکشن کمیشنر سے حلف لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنے اہدے کا حلف اٹھا لیا حلف پرداری کی تقریب سپرین کورٹ میں مناقتت ہوئی اور چیف جسٹس گلزار احمد نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے حلف لیا اکمت اور اپوزیشن نے گزشتہ ہافتے چیپ الیکشن کمیشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام پر اتفاق کیا تھا سکندر سلطان راجہ سابق بیروکریت ہیں اور مختلف حکومتوں میں کئی اہم اہدوں پر فائز رہ چکے ہیں جن میں چیف سیکیٹری گلگت بلدستان، چیف سیکیٹری آساف کشمیر، سیکیٹری پیٹرولیم اور ریلویس کی اہم ترین اہدے شامل ہیں چیف الیکشن کمیشنر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ میری ترجیح صاف و شفاف الیکشن ہے وہ اتھ کی عزت کو یقینی بنایا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ میری ترجیح صاف و شفاف الیکشن ہے الیکشن کب ہوں گے یہ میرا دارے اختیار نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے حال پھٹھانے کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری ترجیح صاف و شفاف الیکشن ہے الیکشن کب ہوں گے یہ میرا دارے اختیار نہیں ہے صحافی کے سوال آپ ووٹ کی عزت کو یقینی بنائیں گے کا جواب دیتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ووٹ کی عزت کو یقینی بنائیں گے وزیراعظم نے عثمان بزدار سے متعلق افواہیں کل دور کر دی ہیں فیاس الحسن جوہان کہتے ہیں کہ عثمان بزدار ہی پنجاب کے وزیراعالی رہیں گے وزیراعظم نے تمام افواہوں کو خاتم کر دیا ہے وزیراعظم نے کل لاہور میں مختلف اجلاس کیے ہیں ٹرانسپارنسی ریپورٹ پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوڈھم مچایا وزیراعظم نے عثمان بزدار سے متعلق افواہیں کل دور کر دی عثمان بزدار ہی پنجاب کے مصیر عالی رہیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے تمام افواہوں کو ختم کر دیا وزیراعظم نے کل لاہور میں مختلف اجلاس کیے ٹرانسپارنسی ریپورٹ پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوڈھم مچایا ٹرانسپارنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پرانے ڈیٹے پر ریپورٹ مرتب کی گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کہوں گا اب جوبنے کے لیے چلو بھر پانی جھونڈے فیانسر حسن چوہان کا کہنا تھا کہ ریڑ سال میں ریلوے پی آئیے پاکستان پوسٹ کا ریوینیو بڑھا آنمی تاروں نے کہا پاکستان میں دہشتگردی ختم ہوئی تو مہینے سے جب میں جب سے وزیر اطلاق بنا ہوں میں نے جو آپ کی پرفارمس سی ایم صاحب کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں بتائیں کہ کیا کیا کام اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے ساتھ کے پہلی دہا ایف پی اے بن کے پہلی دہا وزیر اعلیٰ بن کے پہلے سال دیر سال کے اندر ہی جو کارنامے سردار اسمار بزدار صاحب نے سنجام دیئے کم از کم اب اس کو گیان کرنا شروع کریں دوسری چیز ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی اس میں جناب نول لیگ کے جتنے ویلیج آفیسر تھے پھٹواری تو نہیں کہوں گا نام چینج ہو گیا ہے ویلیج آفیسر نے جناب بڑا انت مچا دیا محترمہ مریعہ مورنگزیب صاحبہ محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ اور ان کے جتنے سپوکس پرسن اور پھر بلاوز ازداری صاحب اور پھر جناب آپ کی پیپس پارٹی کے جناب بڑے بڑے لیڈر انہوں نے پڑا جناب لڑیاں ڈالنا شروع کی دیکھو جناب ہمیں کہتے تھے یہ تو خود بھی جناب کرپٹ ہیں افنا ہے افنا ہے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وزیراعظم عمران ہان کی وزیراعلا سن مراد علی شاہ سے ملاقات ملاقات میں گورنر سن عمران اسماعیل بھی موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وزیراعظم عمران ہان وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہیں ملاقات میں گورنر سن عمران اسماعیل بھی موجود جب بلکل آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی وزیراعلا سن مراد علی شاہ سے ملاقات ملاقات میں گورنر سن عمران اسماعیل بھی موجود ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی سے وزیراعظم عمران خان کی وزیراعلا سن مراد علی شاہ سے ملاقات ملاقات میں گورنر سن عمران اسماعیل بھی موجود ہیں اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی سے وزیراعظم عمران خان کی وزیراعلا سن مراد علی شاہ سے ملاقات اور ملاقات میں گورنر سن عمران اسماعیل بھی موجود ہیں اہم خبر ہے آپ کو اپجیٹ کر رہے ہیں کراچی سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان کی وزیراعظم مرادلی شاہ سے ملاقات اور ملاقات میں گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی موجود ہیں وزیراعظم عمران خان جو کہ ایک روسہ دورے پر اس وقت کراچی میں موجود ہیں گورنر سندھ اور وزیراعظم نے وزیراعظم کا استقبال کیا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کینگری ہاؤس میں پیر صاحب بغارہ کے ساتھ بھی وزیراعظم کی آج بیٹھک ہوگی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ناراض اتحادی امکیم کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اس دورے میں ان سے ملنا شیڈول میں شامل نہیں ہے وزیراعظم عمران خان کراچی میں کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح بھی کریں گے اور افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل کرنی گئی ہیں پھر وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان کی وزیراعظم مرادل شاہ سے ملاقات اور ملاقات میں گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی موجود ہیں جی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے وزیراعظم سندھ سید مرادل شاہ سے ملاقات ملاقات میں گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس ساہم حبر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان کے وزیراعظم مرادل شاہ سے ملاقات میں گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی موجود آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران حان جو کہ آج ایک روزہ دورے پر کراچی میں موجود ہے اسی پر مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس لیں گے مجھوائن کیا ہے لیاقت مغلل لیاقت بتائیے گا اس رکھت وزیراعظم عمران حان کراچی میں موجود ہیں اور وزیراعظم عمران حان کی وزیراعظم مرادلی شاہ سے مناقابی ہوئی ہے آپ کے پاس کیا تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے اندر آئیٹس سندھ اور دیگر معاملات جو ہے سندھ کے اندر ملصوبے یا وفاقی ملصوبے اس حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جو آئیٹس سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے آتا وہ بھی اس کے اوپر دیا بھی جو ہے گورنر سندھ اور وزیراعظم کے درمیان جو ہے ملاقات ہو چکی ہے اس کے اوپر باتشید ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بتاتا جاؤں کراچی میں جو ہے تاجروں نے بھی اس وقت جو ہے گورنرہوس میں ملاقات کا چلترہ جاری ہے جس کے اندر مختلف جو بزنس پین ہے قطر کے دیگر مختلف شبوں کے جو تعلق رکھنے والے لو اسٹارک سیٹ کے لوگ ہیں ان کی ملاقات بھی اس وقت جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاقت مغلاقہ گجروانہ سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ کوٹلی رستہ میں کافلی کے شکایات سیل کے سیٹی جیرمن کے قتل کا معاملہ واقعی سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز نے حاصل کر لی ہے شیخ اسمان کو محلدار نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے اور پولیس ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مار رہی ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو گجروانہ سے کوٹلی رستہ میں کافلی کے شکایات سیل کے سیٹی چیرمن کے قتل کا معاملہ ہے اور واقعی سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز نے حاصل کر لی ہے شیخ اسمان کو محلدار نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور پولیس ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے جہاں گجروانہ کوٹلی رستہ میں کافلی کے شکایات سیل کے سیٹی چیرمن کے قتل کا یہ معاملہ ہے واقعی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی روز نیوزیں حاصل کر لی ہیں شیخ اسمان کو ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے عمر سحیل ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں مزید تفصیلات انہی سے جانتی ہیں عمر آگا کیجئے گا کیا معاملہ ہے یہ کیوں ان کو قتل کیا گیا جی بلکل گجروانہ والا پولیس ملزم میں ملزم 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 سیٹی کے چیرمن شیخ اسمان کو قتل کر دیا گیا شیخ اسمان اپنی فرکٹی کے باہر کھڑے تھے کہ ملے دار کسی نے آخر فائرنگ کر کے انہیں موقع پر ہی قتل کر دیا اس کی سی 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 بھی پورٹیج روز میں دیکھا جا سکتا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح اور فراج ہیں وہ انہیں قتل کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر سحیل آقا آگے بڑھیں ہم آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی ایک قساب شیخ زادق پر نے کہا ہے کہ نواز شریف کی زمانت پر چار ہفتے کا وقت گزر چکا ہے نواز شریف کی صحصے متعلق صرف ایک سیٹیفکیٹ بھیج دیا گیا صحر سے متعلق رپورٹ سیٹیفکیٹ کی ساتھ منسلک نہیں ہے معاملے خصوصی اہتصاب شہزاد اکبر کا مسئلہ کہنا تھا کہ حکومت نواز شریف اور ان کی قانونی ٹیم سے وزاحت پانگی ہے ہم نے پوچھا ہے کہ جس علاج کے لیے آپ گئے ہیں وہ بتائیں کتنا ہوا شہزاد اکبر اہتصاب عمل میں بہتری کے لیے کچھ ترامیم کی ہیں نیب کا کوئی آرڈیننس واپس نہیں لیا گیا نیب آرڈیننس چار ماہ تک موجود ہے توصیح بھی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ زارے رائے کو آج کے دور میں روکا ہی نہیں جا سکتا نہ ہی ہماری حکومت کی ایسی سوچ ہے حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس کی معاشرے میں قضی رائے نہ ہو کراچی گونا ہاؤس میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے امور نوجوانان اسمان ڈاک کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیراعظم سندھ کے کامیاب نوجوان پروگرام کا افتداخ کرنے جا رہے ہیں ایک لاکھ نوجوانوں نے اس منصوبے میں اپلائی کیا تھا تفصیلات کراچی سے لیاقت مغل کی اس ریپورٹ میں گونا رہوز کراچی میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے امور نوجوان اسمان ڈاک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم سندھ کے کامیاب نوجوان پروگرام کا افتداخ کریں گے ایک لاکھ نوجوانوں کو اس منصوبے میں اپلائی کیا تھا کراچی کے بعد سندھ کے باقی علاقوں میں بھی اس پروگرام کو لے کر جائے جائے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کامیاب جوان پروگرام تین چیزوں کو مہنگائی آپ کی بے روزگاری اور جو ایس ایم ای سیکٹر کو ماضی میں درپیش مسائل تھے ایکس ایس ٹو فیننس کے ان تینوں چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان اڈریس کرے گا اسمان ڈار کا مزید کہنا تھا کہ منصوبے میں بغیر سیاسی مداخلت کے چل رہا ہے اٹھارمی ترمیم کے بعد نوجوانوں کے فلاح بے بود سندھ حکومت کا کام ہے سندھ حکومت کم از کم یوتھ منسٹر فل ٹائم لگائے کوئی فل ٹائم یوتھ منسٹر نہیں ہے اٹھارمی ترمیم کے بعد تو سندھ کے نوجوانوں کو اڈریس کرنے کے لیے ان کے ایشیوز کے لیے سندھ حکومت کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ وفاق اپنی ذمہ داری پوری کر رہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے امور نوجوان سمان ڈار نے کہا نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت کو جاگنے کی ضرورت ہے ایک مکمل طریقہ کار ہوگا جس کے بعد نوجوان منصوبے سے فائدہ اٹھا سکیں گے کیمرہ مر سادق علی کے ساتھ لیاکت موگا گروز نیوز کراچی وزیراعظم کی معاملے خصوصی سانیہ نشتر نے پشاور میں احساس پروگرام کسٹمر سروس کا افتتاہ کر دیا سانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ 31 جنوری کو وزیراعظم عمران ہان احساس پروگرام کے تحت کفالت کے نام سے ایک نئے پروگرام کا افتتاہ کریں گے جس سے مستحق اور نادار خلطین کو مہانہ دو ہزار روپے وظیفات دیا جائے گا دیکھتے ہیں پشاور سے محمد عزاز ہان کی یہ رپورٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سارفین کو سہولت دینے اور رقم کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کے لئے پشاور میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی سانیہ نشتر نے احساس پروگرام کسٹمر سروس کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر خیبر پختنخواہ حکومت کے ترجمان اجمل وزیر بھی ان کے ہم راتے افتتاہی تقریب میں معاملے خصوصی نے مستحق خاتون کے ہاتھوں کیک پی کٹا وزیراعظم کی معاملے خصوصی سانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ 31 جنوری کو وزیراعظم عمران خان احساس پروگرام کے تحت کفالت پروگرام کا افتتاہ کریں گے 31 جنوری کو وزیراعظم پاکستان احساس کی چھتری تلے ایک اور پروگرام کا افتتاہ کریں گے اس پروگرام کا نام کفالت ہے اور کفالت کے تحت انتہائی نادار اور مستحق خواتین کو مہانہ دو ہزار روپے وزیفہ دیا جائے تھا مہانہ خصوصی کا یہ بھی کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت ادائیگی اب 100 فیصد بائیومیٹرک ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت پاکستان کے وزیفوں مستحقین کے وزیفے جو ہیں وہ بینکوں کے ایٹی ایمز کے ذریعے دیے جائیں گے کیونکہ پہلے یہ ممکن نہیں تھا یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہیسٹری میں ہو رہا ہے 100 فیصدی بائیومیٹرک ہے یعنی کہ انگوٹھے کے نشان کی تصدیق کے بعد ہی پیسے نکلتے ہیں سانیہ نشتر نے کہا کہ ہم نے سسٹم سے 8 لاکھ سے زائد لوگوں کو پروگرام سے خارج کیا جو مستحق نہیں تھے ترجمان خیبر پختنخواہ حکومت اجمل وزیر کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت 100 سے زائد پروگرام لے کر آ رہے ہیں 100 سے زیادہ پروگرام اس احساس پروگرام میں ہے یہ تو آج اس کا ایک پروگرام میں جو آج آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے تو یہ ہے یہ ویجن پرائی منسٹر کا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں آج کی افتتاحی تقریب سے مستحق بے سہارہ اور نادار خواتین کی مالی مدد بہتانی ہو سکے گی نادار اور بے سہارہ خواتین کو سکیم کے تحت 2000 روپے ماہانہ دیا جائے گا کیمرامین سید شہزاد قزمی کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پیشاور اہم خبر دیں گے آپ کو صاحبال سے آپ کو بتائیں کہ الحسیب ٹاؤن میں بلڈنگ گر گئی ہے دو خواتین جامہ حق ہو گئی ہیں متعدد افراد ملبے تلے دب گئے ہیں جبکہ رسکیو آپریشن جاری ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو صاحبال سے جہاں پر الحسیب ٹاؤن میں بلڈنگ گر گئی ہے دو خواتین جامہ حق ہو گئی ہیں متعدد افراد میں الحسیب ٹاؤن میں بلڈنگ گر گئی ہے دو خواتین جامحق متعدد افراد مروید علی دبکر ہیں ریسکیو آپریشن چاری ہے اسی پر مزید اپڈیس جانے کے وجوان کیا ہے عرشد فریدی نے عرشد بتائیے گا کہ الحسیب ٹاؤن میں بلڈنگ گر گئی دو خواتین جامحق ہو گئی ہیں ریسکیو آپریشن اس وقت کہاں تک پہنچا ہے کیا اپڈیٹ سے آپ کے پاس جی یہ افسوسنک واقعہ جو ہے صحیح وال الحسیب ٹاؤن میں اس کے گرنے سے جو ہے وہاں پہ چار افراد جو ہے وہ ملوے تلے دب جے جس میں دو خواتین جو ہے وہ موٹے پہ ان کی ڈیس ہو گئی ہے اور اس میں سے ایک مرد اور ایک بچی کو جو ہے وہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ڈی ایسکیو ٹیٹنگ آر سپیٹل میں ریفر کر دیا جہاں پہ بچی اور ایک مرد کی جو ہے وہ حالت جو ہے وہ بیسر بتائی جا رہی ہے دو خواتین جو ہے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حادثے میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیٹنگ میں جو ہے وہ ابھی تک کام کر رہی ہیں اپریشن جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے مزید مزید جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اپریٹس آ جائیں گی کہ اس ملوے میں دکھے ہوئے کسنے لوگ تھے جو جنے سے ملتان سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کے وزراء کے حلاف شکایات وفاق کی وزراء نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے ملک احمد حسین کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے وزراء ہی ہمارا استحصال کر رہی ہیں ہمیں کسی بیروکریر سے کوئی شکایت نہیں ہے معاملہ کام جائزہ لے کا شکایات کا ازالہ کروں گا وزراء اللہ کو تمام احتیار حاضر ہیں ویروکریر سے ان کے مات تحت ہے وزراء اللہ پنجاب اسمان برزار نے سرکاری ناکارہ گاڑیوں مشینری آلات اور دیگر سامان نلام کرنے کی ہدایت کر دی ہے ابتدائی مرحلے میں ناکارہ گاڑیوں مشینری آلات کی نلامی سے پچاس کروڑ روپے حاصل کیے جائیں گے وزیراء اللہ پنجاب سردہ اور اسمان برزار نے اہم اقتام اٹھاتے ہوئے سرکاری ناکارہ گاڑیوں مشینری آلات اور دیگر سامان نلام کرنے کی ہدایت کر دی ہے اس زمن میں چیف سیکیٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو ہدایات جاری کی گئی ہیں ابتدائی مرحلے میں ناکارہ گاڑیوں مشینری آلات کی نلامی سے پچاس کروڑ روپے حاصل کیے جائیں گے سی پی او پنجاب کے مختلف تھانوں میں ناکارہ سامان کے نلامی سے پچیس کروڑ جمع ہوں گے جبکہ سرکاری محکموں کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کے دفتر میں ناکارہ سامان کے نلامی سے پچیس کروڑ حاصل ہوں گے وزیراء اللہ پنجاب سردار اسمان بستاق کا کہنا ہے کہ ناکارہ سامان کی نلامی کا عمل مزید تیز کیا چاہے سرکاری دفاتر کو صاف ستران نظر آنا چاہیے سپرین کورٹ آف پاکستان میں ریلوے حد سارا کیس کی سمات عدالت کا ریلوے سے متعلق آرٹیٹ ریپورٹ پر برہمی قائز تھا ویفاں کی وزیر ریلوے شیخ رشید سیکیٹری ریلوے اور دیگر کل طرف آپ کا تمام ریکارڈ کمپیٹر آئیزڈ ہونے کی وجہ میں مینویل ہے یہ کہا گیا ہے چیپ جسٹس آف پاکستان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ دنیا بلٹ ٹرین چلا کر مزید آگے چل رہی ہے ریلوے کو اربعہ روپے کا حسارہ ہو رہا ہے ریلوے کا لظام چل ہی نہیں رہا سپرین کورٹ آف پاکستان نے ریلوے حسارہ کیس میں فاکرزی ریلوے شیخ رشید سیکیٹری ریلوے اور دیگر کو کل طلب کر لیا چیپ جسٹس گلزار احمد نے ریمانکس دیئے کہ ریلوے سے زیادہ کرک پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں چیپ جسٹس کی سربراہی میں تین رخنی بینچ نے ریلوے حسارہ کیس کی سمات کی سپرین کورٹ نے ریلوے سے متعلق آڈٹ رپورٹ پر ورہمی کا اصحار کیا چیپ جسٹس نے کہا کہ آپ کا تمام ریکارڈ کمپیٹر آئیز ہونے کے بجائے منول ہے دنیا بلٹ ٹرین چلا کر مزید آگے جا رہی ہے ریلوے کا محکمہ سیاست میں پڑا ہوا ہے محکمہ ریلوے ہر روز حکومت گرا رہا ہے اور بنا رہا ہے سمات کے دوران چیپ جسٹس نے اس تفسار کیا ریل کاری میں جو آگ لگی تھی اس معاملے کا کیا ہوا جس پر وکیل ریلوے نے کہا کہ انکواری میں دو افراد کی حلاف کاروائی ہوئی ہے چیپ جسٹس گلزان احمد نے کہا چولہے میں پھینکے اپنی کاروائی اپنے سی ای او کو بلوائیے کہاں ہیں وہ وکیل ریلوے نے کہا کہ سی ای او اس وقت لاہور میں ہیں جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ ریلوے کو اربعہ روپے کا حسارہ ہو رہا ہے ریلوے کا نظام چل ہی نہیں رہا چیپ جسٹس سے ریمانکس دیئے کہ ریلوے پر سفر کرنے والا ہر پرد خطرے میں سفر کر رہا ہے ریلوے میں کوئی چیز درست انداز میں نہیں چل رہی ہم آج بھی اٹھانمی صدی کے ریل چلا رہی ہیں مسافر کانیوں کا حال دیکھیں سی ای او ریلوے اطالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے وکیل ریلوے نے کہا کہ سابق سی ای او کو نوٹس کیا ہے موجودہ کوئی نہیں ملا سپریم کورٹ ملیٹری کورٹ کے سزائے موت کے ملزم عثمان علی کی افیل پر سمات ہوئی ہے ایڈیشنل اٹرنی جنرل مقدمے کی تیاری کیلئے فقت مانگ لیا ہے اٹرنی جنرل کہتے ہیں کہ ملزم نے فرد چرم آئیت کرتے وقت اعتراف جن کیا چوائل نے ملزم کے اعترافی بیان کو مسترد کر کے کارروائی کی گئی ملزم کا اقبال جنرم مسترد کیا تو پھر سزا اقبال جنرم پر کیسے دی دی یہ کہا گیا جسٹس منیب اختر کی جانب سے ملزم کے اقبال جنرم کے علاوہ کیا شواہد پیش کیے گئے یہ سوال کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اٹرنی جنرل نے کہا کہ ملزم پر ریاست پر جنگ مسلط کرنے کا الزام ہے جو فرد چرم آئیت کی گئی اس میں یہ الزام کہاں لکھا ہے یہ سوال کیا گیا جسٹس منیب اختر کی جانب سے اٹرنی جنرل کو مقدمے کی تیاری کے لیے پندرہ دن کی محلت دے دی گئی ہے کیس کی سمات جسٹس مشیر عالم کی سپراہی میں ایک تین رکنی بینچ نے کی اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں مقبوزہ وادی کی تو آپ کو بتائیں کہ مقبوزہ وادی کو جیل میں تبدیل ہوئے ایک سو چہتر روز ہوگے جبری پابندیوں کے باعث کشپینیوں کے زندگی ہے جیرن کشپینیوں کا بیلونی دنیا سے رابطہ منکتہ عالمی برادری کی خاموشی سے بھارتی مسالم میں سافہ وادی کشپیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی دوکڈاؤن اور مواسطاتی بندشت کے باعث مسلسل ایک سو چہتر روز بھی معاملات زندگی بدستور مفلوج ہیں سڑکیں سنسان ہیں وادی میں دکانیں کاروبار تعلیمی مراکز بن ہیں اور لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں کابس بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اور ایک کروڑ سے زائد افراد دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں وادی میں ناملہ چرچ اپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور حالہ تاحال کشیدہ ہیں شہریت کا کالا قانون نامنظور بھارت میں شہر شہر احتجاز کیا جا رہا ہے کہ رالہ میں لاکھوں افراد کا اجتماع کئی کلومیٹر تبویل انسانی زنجیر بنائے کے دلے کے شاہین باغ میں انقلاب زندہ بات کے نارے لگائے گئے لکنوں میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے پاک بہریہ کی جانب سے کراچی کے علاقے شمس پیر آئیلنڈ میں میڈیکل کیم کا انعقاد کیا کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق میڈیکل کیم کا انعقاد ساہل اسوسییشن اور رولفت پیل پیر فاؤنڈیشن کی تعاون سے کیا گیا میڈیکل کیم میں مقامی اور ملحقہ علاقوں سے آنے والے سنکھوں مریضوں کو مفت معاینے اور عدویات کی سہولیات پرہام کی گئی میڈیکل کیم کے انعقاد کا مقصد مقامی عبادی کو موزی امراض سے بچاؤ کے متعلق آگاہی پرہام کرنا تھا جمع کشمیر فورم فرانس کے زیر انتظام پیرس میں پلس ریپبلک پر بھارت کا اکتروا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا ہے جس میں کشمیری پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے بڑی اتعداد میں شرکت کی ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ مظاہرین کا مقصد فرانس اور دھونیا پھر میں مقبوصہ کشمیر میں انڈین افواج کے جانب سے انسانی حقوق کی سنگیر خلاف برزی اور مظالم کو لوگوں کے سامنے اچھا کر کرنا تھا مظاہرین نے بھارتی حکومت کی مخالف سخت نارباز سے کیا اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہیلیکاپٹر گھر کر تباہ ہیلیکاپٹر حادث میں نو افراد حلاق سابق امریکی کلالی کوبی برانت بھی مننے والوں میں شامن ہیں امریکی قومی باسکٹ بول سٹار کوبی برانت نو سالہ بیٹی سمیت نو افراد حیلیکاپٹر حادث سے کشکار ہو کر حلاق ہو گئے صدر ڈانلڈ ٹرم باراک اماما بھی افسورتہ ہو گئے دنیا بھر سے تازیتی پہہامات آنے لگے جرمنی میں شیڈیول ایوارڈ شو میں آئے معروف سنگرز نے خیراجی عقیدت پیش کیا مایاناس کلالی نیمار نے گول انچہانی کلالی کے نام کر دیا لاؤس انجلس کی فضاؤں پہ پرواز کرتا ہیلیکاپٹر حادث سے کشکار ہو گیا اس بدقسمت ہیلیکاپٹر میں سابق بی این نی سٹار کوبی برائنٹ ان کی تیرہ سانہ بیٹی سمیت نو افراد حلاق ہو گئے خوفناک حادثیں اور حلاقتوں کی خبر نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور سابق سربراہ باراک اماما سمیت دنیا کو غمزدہ کر دیا ہر شبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے تازیتی پہہامات آنے لگے جرمنی میں سجھے ایوارڈ شو کے شریک نامور سنگرز بھی افسر دا نظر آئے بریزیلی فٹبالر نیمار نے گول کے بعد اپنے ہاتھ سے انجہانی کو بی برائنٹ کی شرٹ کو چوبیس نمبر بنا کر لیجنڈ کو خیراجی عقیدت پیش کیا ادھر بغداد کا گرین سوان ایک بار پھر دھماکوں سے کم جھٹا ہے پہلی بار امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا ہے تین ڈواکیٹ امارت کے اندر گرے ہیں جانی نقصان نہیں ہوا اراکی سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے ایران میں آٹھ چینوری کو یکرینی تیارہ کرنے کا واقعہ پاس ترانے انقلاب کو یکرینی تیارہ کرنے کے چند نیٹ بعد یہ حقیقت کا پتہ چل گیا یہ انکشاف کیا گیا ہے امریکی اخبار کی جانب سے احبار میں مزید یہ دعا بھی کیا گیا ہے کہ صدر حسن روحانی کو گیارہ چینوری کو حقیقت بتائی گئی یہ بات تین روز تک ایرانی صدر روحانی سے چھپائی گئی حقیقت کا پتہ چلنے پر ایرانی صدر روحانی نے الٹیمیٹم دے دیا ایرانی صدر روحانی نے کہا کہ زمدانی قبول کی جائے ورنہ استفاد دے دوں گا ایران میں آٹھ چینوری کو یکرینی تیارہ گرنے کا واقعہ اور امریکی اخبار کی جانب سے کہا گیا کہ پاس ترانے انقلاب کو یکرینی تیارہ گرنے کے چند منٹ بعد ہی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا اور امریکی اخبار کی جانب سے کہا گیا کہ صدر حسن روحانی کو گیارہ جنوری کو حقیقت بتائی گئے کچھ ہی دیر میں حاصر ہوں گے ہیڈ لائنس کے ساتھ ساتھ رہیے گا